آپ جو سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اس سوال کو اپنے اندر آپ جھانکیے آپ کی اندر کی مانوتہ کیوں نہیں جگ پا رہی ہے جس نے تین ہزار میلاؤں کا بلاتکار کیا ہے اور تین ہزار میلاؤں کی بیڈیو گرافی کرائی ہے آپ صرف ایک نام لے لیجئے بھارت میں شاید دوسرا ایسا کوئی بیکٹی نہیں ملے گا اور موڈی جو اس کے چناؤں پر تیار میں جاتے ہیں دیش کی آجادی میں قربانی دینے والا بادورسہ زفر یا ان کے بنسج ہیں موب لینچنگ سے گھبرانے والے نہیں ہیں جب بھی ضرورت ہوگی یہ سامنے آئیں گے یہ سامنے سامنا کریں گے اور موب لینچنگ کو روکیں گے جو عید کے موقع پر یہاں سے کپڑے خرید کے جا رہا تھا حافظ جنید صرف اس کو اس لئے مار دیا گیا کہ اس نے ٹروپی لگا رکھتی آپ جس سوال کو لے کر آپ ہم سے یا ہمارے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھارت یہ جنتہ پارٹی میں کتنے لوگ سرکار میں ہیں جو بلاتکاری ہیں جو مزرم ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سڑک پر سرے آم کسانوں کے اوپر گھڑی چلائی ہیں مار دیا ہے آپ لوگ کبھی اس پر مو نہیں کھولتے کیوں نہیں کھولتے آپ جو سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اس سوال کو اپنے اندر آپ جھاں کیے آپ کے اندر کی مانوطہ کیوں نہیں جگ پا رہی ہے جس کے لئے موڈی جی جاتے ہیں جس نے تین ہزار میلاؤں کا بلاتکار کیا ہے اور تین ہزار میلاؤں کی بیڈیو گرافی کرائی ہے آپ صرف ایک نام لے لیجیے بھارت میں شاید دوسرا ایسا کوئی بیکٹی نہیں ملے گا اور موڈی جی اس کے چناؤ پر تیار میں جاتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں اس پر مو کھولتے آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اس سارے سوال سوال کو جواب پراجول روان کے نام پر ہے لیکن ابھی نیٹ اتنا بڑا معاملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کیسے چلے آپ مجھ سے سوال کریں یہ سوال آپ سرکار کرنا چاہیے کہ یہ گھوٹالی سرکار کے لوگ کریں سارے کے سارے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہے نیٹ کا جو گھوٹالہ ہوا ہے آپ کو مانم ہونا چاہیے سرکار بن گئی بپکش مجبوط ہو گیا اس پر نہیں بولتا کوئی بھی جی سب راجنیتی کرتا ہے لینچنگ پر کوئی نہیں بولتا ہاں لینچنگ پر ہم بول رہے ہیں اور لینچنگ پر سب بولیں گے ایسا نہیں ہے دیش کی آزادی کی لڑائی کس نے شروع کی تھی دیش کی آزادی کی لڑائی میں پہلا شہید ٹیپو سلٹان ہے پہلا شہید ہیدر علی ہے پہلے لڑائی کس سے ہوئی دیش کی آزادی میں قربانی دینے والا بادور ساز زفر جس کے بیٹوں کے سر ناستے کی تستری پر لائے گئے لیکن اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے یا ان کے بن سج ہیں موب لینچنگ سے گھبرانے والے نہیں ہیں جب بھی ضرورت ہوگی یہ سامنے آئیں گے یہ سامنے سامنا کریں گے اور موب لینچنگ کو روکیں گے یہ سرکار کو ماننا پڑے گا دیش میں قانون کا رات چلے گا آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا جو لوگ ایماندار لوگ پترکار ہیں جو چاٹوکار لوگ ہیں وہ چاٹوکاریا کرتے رہے دیش میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس درد کو اجار کر کرنے کے لئے آگے آ رہے ہیں سات سال پہلے ایک بچہ جو عید کے موقع پر یہاں سے کپڑے خرید کے جا رہا تھا حافظ جنیت آپ دیکھیں ٹرین میں صرف اس کو اس لئے مار دیا گیا کہ اس نے ٹروپی لگا رکھتی گی اور داڑی تھی اس کے پاس اس لئے مار دیا گیا آج یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ان کے بڑے بھائی ہیں جنیت کے بھائی ہیں یہ پیڑا دیش کے تمام لوگوں کو ستا رہی ہے ایک دن دیش کے تمام لوگ ایسے کھڑے ہوں گے اور حق انصاف ماغیں گے اور ان کو دینا پڑے گا نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی